موسیقی وفاقی داری حکومت چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش راولپنڈی میں موسلہ دھار بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں لاہور پشاور اور کارا حافظ آباد میں بھی بادل جم کر برسے موسم خوشگوار ہو گیا نواب شاہ اور شکارپور میں چھتیں اور دیوار گرنے سے ایک شخص جام بہر نو شدید زخمی مالاکرن کو ہارڈ بنو گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج بارش کا امکان پشاور میں دن بھر بادل چھائے رہیں گے جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کے متعلق نیجی چینل کی قبر نیب نے سختی سے تردید کر دی اعلامی کے مطابق قبر حقائق کے منافی من گھڑت بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے مقصد چیئرمن نیب کونٹ ساتھ کو مجروع کرنا ہے نیب نے دباؤ اور بلیک میلنگ کو پسے پوش دار کر بلیک میلر گروہ کے دو افراد کو گرفتار کیا ریفرنس کی منظوری دی گروہ کے خلاف بیالیس ایف آئی آرز موجود سرغنا فاروق کو ہوت لکپت جیل میں ہے سادرل مسلم لیگ نون شہباز شریف کا چیئرمن نیب کے معاملے پر لا تعلق رہنی کا اعلان کہتے ہیں نیب سے متعلق نون لیگ کا موقع فصولی اور قانونی ہے نیب سے متعلق اپنے تحفظات کا ہر فارم پر اظہار کرتے رہیں گے نون لیگ کا کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں پارٹی اپنے سیاسی اور قانونی بیانیے سے جھوڑی رہے گی اوپوزیشن لیڈر کا ٹوئیٹ کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں فارنگ ایک شخص جام بہاگ دو زخمی ہو گئے جام بہاگ شخص کی شناک ستر سالہ خرشید کے نام سے ہوئی ایس ایس پی ویسٹ کا کہنا ہے کہ فارنگ کا واقعہ دھوٹ کی دکان پر ڈکیتی مضامت پر پیش آیا ادھر رینجرز کا لائنز ایڈیا، پاریڈ سٹریٹ، ٹیلی فون ایکسچینج اور بریگیڈ تھانے کے اطراف میں سارچ آپریشن مجتبہ افراد اور گھروں کی تلاشی لی گئی ہیدر آباد کے علاقے کوٹڑی پر کار پر فارنگ دو بھائی جام بہاگ ہوئے دونوں افراد کی شناک گاڑو بروک اور شبیر بروک کے نام سے ہوئے کراچی کی منظور کالونی سے پانی چوری پکڑی گئی وارٹر موڈ حکام کے مطابق جو نیجو ٹاؤن سے غیر کانونی وارٹر ہائیڈرنٹ پکڑا گیا ہائیڈرنٹ پر ہزاروں لیٹر پانی چوری ہوتا تھا پانی چوری میں ملوث پانچ ملزم بھی کے رفتار زیادتی کے بعد قتل فرشتہ کے پوش موٹم میں تاخیر پولی کلینک اسپتال کے میڈیکو لیگ آفسر عابد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ادھر موٹم ایسے چور کو گرفتار کرنے کی خابر غلط نکلی غلام عباس نے حکوری زمانت کرالی فردوس آشی کابان اور عابد محمد خان کی بچی کے لوہگین سے تازیت ملزموں کو عبرتناک سزائیں دلانے کی یقین دہانی بھارتی الیکشن میں بی جے پی کی کامیابی پر کپتان کی مبارک باد نرندر موڈی کا عمران خان سے اظہار تشکر وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو الیکشن میں فتح پر مبارک باد پیش کرتے ہیں ان کے ساتھ آمن ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی امید کرتے ہیں موڈی نے جوابی پیغام میں کہا ہمیشہ خطے میں آمن اور ترقی کو ترجیح دی ہے بھارت میں حکمران بھارتی جنتہ پارٹی کی لینڈ سالائیڈ وکٹری ستر وی لوگ سبا کے انتقابات کے غیر حتمی نتائج بی جے پی تین سو نشستوں کے ساتھ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی پانچ سو بھیالیس کے عوان میں حکمران اتحاد انڈی اے کی تین سو اٹھالیس نشستوں پر برطری کانگرس اکاون نشستیں جیت سکی اپوزیشن اتحاد یو پی اے کو مجبوری طور پر ستانوے سیٹوں پر کامیابی ملے تاریخی کامیابی کی خوشی میں بھارت میں بی جے پی کارکنوں کا جشن وزیراعظم موڈی کا کہنا ہے آئندہ بری نیت اور مقصد کے تحت یا اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے ہر کام آئین کی دائرہ کار میں ہوگا اب کوئی سیکللیرزم کے نام پر عوام کو دھوکا نہیں دے سکے گا ادھر کانگرس کے سربراہ راہل گاندھی نے شکست تسلیم کر لی بی جے پی کو مبارک باپ دی کانگرس کے سربراہ کو اپنے گھر امیٹھی میں شکر سمرت ایرانی جیت گئے راہل کیرالہ میں کامیاب موڈی نے بنارہ سمیت شاہ نے گاندھی رگر میں میدان مار لیا سونیا گاندھی کی رائے بریلی میں برطری حیمہ مالنی، ششی ترور، سنی دیول اور گوتن گھمبیر کی کامیابی یقینی اصدہ ویسری ہیدر آباد کی نشست پر کامیاب محبوبہ مفتی اردناک سے ہار گئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ذریف اسلام آباد پہنچ گئے دفتر خارجہ کے حکام نے استقبال کیا ایران کے صفیر مہدی ہنر دوست بھی ہوای اڈے پر موجود تھے ایرانی وزیر خارجہ آج پاکستان کی سیاسی اور رسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ماضی کے تمام چیلنجز میں سرخرو ہوئے عامی جیف جنرل کمر جعوید بازوا کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا میں خطاب کہا پاکستان دیر پا امن و استحکام کے ارتکائی مراحل سے گزر رہا ہے رفتار کم لیکن مضبط سمت میں گامزن ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ قومی مقاصد کے حصول کے لیے کاویشیں جاری ڈکھنا ہوں گی ان صداد دیشتگردی اور مشرقی سرحدی کشیدگی میں نوجوان افسروں کی کاویشوں کا اطراق ہے وزیراعظم عمران خان آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈریزنگ تقریب میں شریک ہوں گے گورنر ہاؤس میں سیاسی رہنماؤں اور تاجروں سے ملاقات ہو گئی وزیراعظم کا کراچی کے بعد گھوٹکی جانے کا بھی امکان علی محمد مہر کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تازیت کریں گے نائنٹی ٹو نیوز کی بائیکہ ڈالر مہم کا اثر مسلسل دوسرے دن کم ہوئی ڈالر کی قدر انٹری بینک میں کیمر 50 پیسے کمی سے 151 روپے 45 پیسے پر آگئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستہ 152 روپے 50 پیسے کا ہو گیا فیتولہ سونا 400 روپے سستہ 70,900 روپے کا ہو گیا سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان رہا انڈیکس 944 پوائنٹس بڑھ کر 35,581 ہو گیا چین سے تجارتی جنگ ٹرمپ کا متاثرہ لوگوں کے لیے امداد کا اعلان کہتے ہیں امریکی معیشت پر کسی طاقت پر کو ویٹو پاور حاصل نہیں تجارتی جنگ سے متاثرہ کسانوں میں سولہ ارب ڈالرز تقسیم کیے جائیں گے چین سے تجارتی معاہدے میں کمیونیکیشن کمپنی کے حوالے سے اختلافات دور ہو سکتے ہیں امریکی محکمہ انصاف نے ویکیلکس کے بانی جھولین انسانج پر مزید سترہ الزامات آئیت کر دیئے امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے جھولین انسان جاسوسی ایک پی خلاف ورزی سمیت متعدد فوجداری جرائم کے مرتقب ہوئے اسانج نے افغانستان اور ایراک میں امریکی حکومت کے لیے کام کرنے والوں کے نام شائع کیے پاکستان اور افغانستان آج ورڈ کپ بوم اپ میچ میں مدے مقابل ہوں گے میچ بریسٹل میں پاکستانی وقت کے مطابق دن چھائی وجہ شروع ہوگا قومی ٹیم نے دو روز تک بریسٹل میں بھرپور نیٹ پریکٹس کی افغان ٹیم بھی بریسٹل پہنچنے پاکستان کے ساتھ میچ کو صرف میچ کے طور پر ہی لیں گے بھارتی کپتان کوہلی کا کہنا ہے تماشائیوں اور کھلاریوں کے جذبات میں فرق ہوتا ہے سیفراز احمد نے بھارت سے میچ کے سوال پر کہا وہ اپنا وٹس ایپ تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں مزید بولے وہاب اور آمیر کے آنے سے ایک قومی ٹیم مضبوط ہوگی فیلڈنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں اممان علیق خان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئرفان ہیڈ لائنز آپ نے جانی تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز ایک اہم خبر کے ساتھ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے اور انگی جاؤن میں دودھ کی دکان پر جکیٹی اور فائرنگ کا واقعہ واردات کے فٹیج سامنے آگئی ہے نیلی کمیز میں ملبوس ملزم کو اسلحے سمیت دیکھا جا سکتا ہے ملزم نے اسلحے کے زور پر کاؤنٹر سے کیش چھیلی میں بھروایا ملزم کا ایک ساتھ ہی دکان کے اندر جبکہ دیگر دکان کے باہر موجود تھے واقعے میں ایک شخص جا بہاق جبکہ تین افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اہم خبر سامنے آئی ہے کراچی سے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے رمائندہ 92 نیوز اورنگزیب جببار ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب بتائیے گا اس واردات سے متعلق مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اور تفتیش کہاں تک پہنچیں دیکھیں یہ اورنگی ٹاؤن کے علاقہ ہے دبا موڑ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جب دکان پہ لوٹمار کے لئے مزیمان پہنچے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ لوٹمار کرنے کے بعد جب وہاں پہ فراد ہو جئے تو وہاں پہ موجود ایک بزرگ شہری میں جو رہے وہ انہیں دبوشنے کی کوشش کی جس پہ مضائمت کے دوران مزیمان نے فائرنگ کر دی اس فائرنگ کی نتیجے میں دکان میں موجود تین افراد دخلی جبکہ مضائمت کرنے والا شخص خوشید جو ہے وہ جہاں پاک ہو گیا ہے بتایا جانا خوشید کے بارے میں کہ یہ ریٹائر آدمی اہلکار ہے جو کہ اسی علاقے کا رہائی تھی ہے اور دکان پہ ڈگیٹی ہوتے ہوئے جب اس نے دیکھی تو ملزیمان کو جو ہے وہ دبوشنے کی کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہا اور اپنی جان کی بازی آ گیا پولیس جو ہے وہ واقعہ کے بعد موقع پر پہنچی ہے اور تقدیر شروع کر دی ہے بکامی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہی دکانداروں کی نشاندہی پر جو ہے وہ جن کے وقت میں دو مجتمع فراد کو عراست میں لیا تھا جن نے کلیر کر دیا گیا تھا لیکن اب دکانداروں کی جانب سے انہی پر جو ہے وہ دوبارہ شکر کیا جا رہا ہے جن کی قریفتاری جو ہے وہ ابھی نہیں دالی گئے لیکن انہیں عراست میں ضرور لے لیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سیزی ٹی وی فوٹیل جو کے سامنے آئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خالی سطل ڈکیتی مضاہمت کا ہے اس لیے جو ہے وہ اب اس کا روح جو ہے وہ ڈکیتی مضاہمت کی طرف کر کے اس میں تفتیش شروع کر دی گئی ہے واقعہ کا روح ڈکیتی مضاہمت پر کر کے اس روح میں تفتیش شروع کر دی گئی بہت شکریہ آپ کا اورنگزیف جپار